اسلام علیکم مناظرین میرا نام عابد اندلیو ہے اور اس وقت میں موجود ہوں اپنے زمانے کے اپنے دھور کے ماہ ناز شجاعت اور جرت اور بھادری کی ایک عالی داستان جنرل تلت مسعود صاحب کے ساتھ تلت مسعود صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس وقت پاک فوج نے کچھ اپنے ریٹائر افسران کو سزائیں دیئے اور ایک چیمگ ہوئی ہیں یہ ہو رہی ہیں کہ یہ لوگ پاکستان میں موجود نہیں ہیں تو کیا کہیں گے کتنی صداقتیں ان باتوں میں نہیں نہیں یہ بالکل غلط افوائے ہیں یہ بالکل پاکستان میں ہیں اور ان کے خلاف جو ایکشنز لیے گئے ہیں وہ قانون کے لحاظ سے بالکل صحیح ہیں اور انہوں نے جس قسم کے جرم مرتقب کیے تھے ان کو سزا ملنی ضروری تھی اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی ڈسپلن فوج کا ڈسپلن اور اس کی جو ملٹری قیادت ہے وہ کسی قسم کی تفریخ نہیں کرتی کہ اگر فوجی کوئی آلہ سے آلہ افسر بھی کوئی اس قسم کا جرم کرے جیسے ان لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو ظاہر ہے ان کو چھوڑا نہیں جاتا ان کو وہی سزا بلکہ سخت سزا ملتی ہے یہ ضرور ہے کہ ماضی میں شاید اس کی اشتہار نہیں کیا جاتا لیکن اب یہ بڑا ضروری تھا تاکہ لوگوں کو علم ہوں چونکہ غلط قسم کی جیسے آپ نے کہا افوائیں پھیلائی جاتی ہیں اور جو پاکستان دشمن لوگ ہیں لیکن یہ بڑا ضروری تھا کہ سیویلین اور پاکستان کے لوگوں کو بھی پتہ لگے کے فوج جو ہے اس میں بڑا سخت ڈسپلن ہے اور وہ انصاف پر مبنی ہے لیکن یہ پاکستان کی جو پروفیشنلزم ہے پاکستان کی جو کارکردگی ہے اس کا بڑا حد تک انحصار جو ہے وہ اس پر ہوتا ہے کہ آپ کا ڈسپلن کس طریقے کا ہے آپ کس قسم کے میار اپنے لیے اپنے افسروں کے لیے اپنے جوانوں کے لیے رکھتے ہیں اس لیے کہ اگر آپ ایسے اونچے میار نہ رکھیں تو آپ جنگ کے جس قسم کے حالات ہوتے ہیں اس میں آپ کبھی بھی ایک لحاظ سے اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکتے یہ بڑا ضروری تھا کہ یہ اقدام لے جائیں اور اگر انہوں نے غلطیاں کی ہیں اور اس قدر بڑی غلطیاں ہیں تو ان کو سزا بھی ملنی چاہیے تھے لیکن سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں اگر وہ ڈی جی ایم او بھی رہے پھر دوسرے جو برگیٹی رہے نہیں ڈی جی ایم او کے لائے وہ اچھی وہ کور کمانڈر رہے ہیں کور کمانڈر رہے ہیں تو ظاہرہ پھر وہ اس ہر میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو اس طرح کا بندہ کس انٹینسی کے آگے ہائی جیک ہو سکتے ہیں کیا یہ راہ کی استعداد ہے کہ راہ ہمارے اس طرح کے کسی بندے کو اس لیول کے بندے کو ہائی جیک کر لے دیکھیں مجھے تو اس کی تفصیلات شاید کسی کو بھی نہ پتا ہوں سوائے فوج کے اور ان لوگوں کو کہ کن مجاہت کے بنا پر انہوں نے کیا غلطی کی لیکن یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جو بڑے سیکرٹ تھے اور افیشل سیکرٹ ایکٹ اور ہائیلی سیکرٹ چیزیں جو تھی اس کے خلاف فرضی کی اور انہوں نے باہر کے ممالک کو ایک لحاظ سے جو کہ دشمن ممالک یا ایسے ممالک تھے جن کو انفرومیشن نہیں پہنچانی چاہیے تھی وہ پہنچائے اب وہ کس بنا پر کی کیا وہ پیسوں کی لالش تھی لگتا تو یہ ہی ہے کہ شاید پیسوں کی لالش تھی اس وجہ سے انہوں نے کیا یا کوئی اور قسم کی لالش تھی بہرحال یہ غلطی کی اور پھر جب انہوں نے فوج کی ہائی کمانڈ کو یہ پتہ لگا کہ اس قسم کی کارروائی ہو رہی ہے اور یہ اس میں ملوث ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ کارفرما ہوئی اور انہوں نے پوری طور سے سو فیصد چیک کر کے ہی ان کے اوپر الزام لگایا اور پھر الزام جب لگا تو ان کی پورا کوٹ مارشل ہوا اور کوٹ مارشل میں ان کو بھی موقع دیا گیا کہ وہ اپنا دفاع کریں لیکن وہ دفاع کر نہ سکے اور چونکہ انہوں نے غلطی تو کی تھی اور ان کے اور فوج کے پاس پورے شباہد موجود تھے تو اس وجہ سے پھر سزا جو تھی وہ ملنی تھی کیا یہ لوگ پاکستان میں ہیں اس وقت ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ہی نہیں ہے اور لوگ پتہ نہیں کہیں باہر بیٹھے ہیں سزائیں کس کو دیں گے صرف ایک سیویلین فوجی جو تھا سیویلین جو تھا اس کو سزا ہوگی اور باقی جنرل صاحب ادھر ہیں اور برگیڈیو صاحب یہاں ہیں اس کے بارے میں میں کوئی حتمی بات تو نہیں کر سکتا لیکن امید تو یہی ہے کہ وہ یہی ہوں گے لیکن مجھے اس کا سوفی سے دل نہیں ہے لیکن جب ٹرائل ہوتا ہے تو وہ بندے کی موجودگی میں ہوتا ہے جی بالکل ایسے الگ تو یہی رہا تھا کہ وہ موجود تھے ورنہ میرے خیال میں یہ ضرور آ جاتا ہے اخباروں میں بھی آ جاتا ہے اور شاید خود حکومت بھی یہ بتاتی کہ وہ لوگ موجود نہیں ہیں لگتا تو یہ ہے کہ وہ ملک میں موجود ہیں لیکن میں حتمی طور سے نہیں کہہ سکتا یہ تو آپ کو آئی ایس پی آر ہی بتا سکے گی سر آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے آپ کے دور میں میسٹر کی سزائیں ہوئیں لوگوں کو یا ہی اس لیول کی اپنی نویت کی پہلی سزائیں میں خیال میں سزائیں تو ہوئی ہیں سینئر افسر کو بھی سزائیں ہوئی ہیں لیکن مجھے نہیں یاد کرتا کہ اس قسم کا جرم میرے چالیس سال کی سروس میں کسی اتنے سینئر افسر نے کبھی سوچا بھی ہو یا کیا ہو سر جب اتنی اچھی تربیت کا عمل ہوتا ہے ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کے بہوجود بندہ اتنے سینئر لیول پہ جا کے حق ہو جائے تو آپ نے سمجھے اس کی بج بختی ہے یا ہماری فورسز کی تربیت میں کوئی ناکامی ہے یا یہ یولی ہو جاتا ہے ہر فورسز کا بندہ حق ہو سکتا ہے جی میرے خیال میں انسان جو ہے نا اس کے کردار کے اوپر بہت منحصر ہے کہ کس حد تک وہ اس قسم کی بیک یہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو فسائیں اور ان سے ایسے معلومات حاصل کریں تو وہ کسی حد تک جا سکتے ہیں آپ کو ٹیمٹ کرنے کے لیے اب یہ تو آپ کا کردار ہوتا ہے اور آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے آپ کا خاندان ہوتا ہے آپ کے روایات ہوتی ہیں جن کی بنیاد کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس قسم کی غلطی کریں اور ایک مسلم کی حیثیت سے آپ اپنے ملک کو بے وفائی کریں تو یہ تو تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ فرد پر بھی بہت منحصر ہے اور اس کا کس قسم کا بیک گراؤنڈ ہے کس قسم کے ماحول میں وہ آپریٹ کر رہا ہے یہ تمام چیزیں بہت اہم ہیں اپنی سمیتے اس لیول کے رنگ پہ جا کر کتنی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے قوم کے ساتھ خیانت نہیں ہوتی کہ اگر آپ اس طرح کی حساس معلومات کو افشان کرتے ہیں یا وہ معلومات جو آپ چھپانا چاہتے ہیں وہ آپ کے اندر کا کوئی بندہ باہر لیگ کر دے تو یہ اپنے ادارے کے ساتھ غدداری قوم کے ساتھ غدداری تو اس طرح کے لوگوں کو اسی لیول کی سزائے ہونی چاہیے بلکل اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی میرے خیال میں سزا تو بلکل صحیح دی گئی ہے اور یہی ہونا چاہیے سزا کا میار اور اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ سینئر آفسر وہ بلکہ سینئر آفسر کو تو زیادہ سزا ملنی چاہیے اس لیے کہ ان کی ذمہ داریاں اور ان سے توقعات جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں بنسبت ایک جونئر آفسر سے یا جونئر کمیشنڈ آفسر سے اے سپائی نوج ہے ٹوٹل ڈسٹکشن ہے انکروننشنل وارفیر ہے پتہ نہیں چلتا آپ کو کہ آپ کا دشمن کون ہے دوست کون ہے کیسے اس کو کوپ کیا جائے کیسے اس کو کوور کیا جائے اس وقت مشکل ہو گیا ہے وہ میرے خیال میں حالات نہیں میرے خیال میں ایسے کوئی گھبرانے کی بات نہیں کبھی کبھی ہوتے ہیں اس قسم کے واقعات سارے دنیا کی افواج میں ہوتے ہیں امریکہ میں بھی ہوئے ہیں برطانیہ میں بھی ہوئے ہیں اس کا ضرور ہے بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں ساری دنیا میں کوئی آپ شیئر کریں اب اس وقت تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن مجھے یہ علم ہے کہ برطانیہ میں بھی ہوئے ہیں جومنی میں بھی ہوئے ہیں کئی اور ممالک میں ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے دوسری افواج جو آپ کے دشمن ممالک سے تعلق رکھتی ہیں یا آپ سے ان کے تعلقات خراب رہتے ہیں تو ان کا ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے کہ زیادہ زیادہ معلومات حاصل کریں اور ایسے لوگوں کو فسایا جائے جو کہ کسی وجہ سے ٹیمٹ ہو کر اس قسم کی غلطی کر بیٹھے ہیں سار اب ان کی سزا ہوگی تو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے ان کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ یہ صدر کے پاس جائیں اپنی سزا کی مفقے کے لیے اور سزا کی ان کی پھانسی کہا ہوگی یا جو دوسرے ان کی قید بمشکت وہ قید کہاں کاٹیں گے کسی نارمل جیل میں کاٹیں گے جہاں سیولین جیل ہوتی ہے یا آرمی کی اپنی کوئی جیل ہوتی ہے نہیں میرے خیال میں یہ دونوں آپشنز ہیں وہ اس میں میرے خیال میں سینٹنس میں بھی دیا جاتا ہے کہ آپ کہاں جیل کاٹیں گے یہ قیدی کی اس کی چوئیس تک ہوتا ہے کہ وہ کہاں رہے ہیں نہیں قیدی کی چوئیس نہیں ہوتی یہ فوج کی چوئیس ہوگی کہ ان کو کس خصم کی سزا کہاں ملے گی اور کون اس کا ایڈمنسٹریٹیو انچارج ہوگی نارمل سیولین جیل میں جا سکتے ہیں وہ وہاں بھی بھیجے جا سکتے ہیں اگر آرمی کی یہ فیصلہ ہوگی لیکن زیادہ تر صدر کے پاس یہ دونوں تینوں لوگ جا سکتے ہیں کہ ہماری درخواست یہ بلکل بلکل اگر صدر میں کوئی سب کر دیتے ہیں بسے کریں گے تو نہیں اب وہ تو صدر کے اوپر ہیں میں اس کے اوپر کوئی کومنٹ اس وقت نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ صدر کے پاس جب جائیں گے یہ اپیل اگر یہ کریں کہ ہمارے ساتھ سزا مہت زیادہ ہے یا معاف کیا جائے یا ہم سے گلتی ہوگی ممکن ہے کہ صدر جو ان کے پاورز ہیں اس کے لحاظ سے جو چاہتے ہیں اس سے سائز کر سکتے ہیں جو آرمی کی جو سزائیں ہیں وہ بھی اس کے انڈر ہی آتی ہیں وہ تو ٹی وی پہ بھی بتا رہے تھے ایسے مجھے بھی پوری طور سے علم ہے اچھا سر یہ بتائیے اس طرح کی سہزائیں دینا اپنے فوجیوں کو اور اپنے اداروں کے اندر ایک ڈیٹرنس تو بارحال ہوتی ہے کہ آپ کتنے آپ کو موتات ہو کے چلنا پڑتا ہے آپ کو ہر انسان کے لیے یہ سبق ہے اس میں دیکھئے دو چیزیں ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دو چیزیں ہیں ایک تو انسان کی ٹریننگ انسان کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے انسان کا جو کردار ہوتا ہے اس کے لحاظ سے خود انسان جو ہے وہ موتات ہوتا ہے اور غلط سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے چاہے وہ پوج میں ہو یا پولیس میں ہو یا ایک سیویلین ہو یا عام زندگی گزار رہا ہے دوسری چیزیں ہوتی ہے کہ آپ ایک ادارے کے بڑے ممبر ہیں تو ان کے ایک میار ہوتا ہے ان کی ایک قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے چونکہ ان کے پاس پریشرز مختلف قسم کے ہوتے ہیں دشمن کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ راز کو پتا کیا جائے کہ پلانز کیا ہیں کس طریقے سے انہوں نے سوچا وا ہے کہ اگر جام ہو تو کہاں سے اٹیک ہوگا کیا ہوگا کس طریقے سے دفاع ہوگا ان کے پاس کس قسم کے دفاعی سامان ہیں کیا اخراجات ہیں کس طریقے تو وہ اور کہاں ان کے انسٹیلیشنز ہیں ان کے بارے میں مسلسل جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں اگر دشمنی ہے تو پتا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن جو دسپلن فوج ہے یا ایک دسپلن انتظامیہ ہے تو اس کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اس قسم کی جو مواد ہے وہ کسی صورت میں دشمن ممالک کو اس کے بارے میں فرام کیا جائے تو میرے خیال میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ماحول کریئٹ کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ فوج میں اتنی ٹریننگ ہوتی ہے اتنا ڈسپلن ہوتا ہے اور کیریکٹر جو ہے یعنی کردار کے اوپر اتنی توجہ دی جاتی ہے کہ ہر فوجی کا کردار جو ہے اس پر اس کو زیادہ زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تاکہ کردار جو ہے بغیر آفسرز میں جوانوں میں جونئر کمیشنڈ آفسرز میں کردار نہ ہو تو جنگ کے موقع پر آپ ان سے زیادہ توقع نہیں کر سکتے تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کس طریقے سے انفرادی طور پر اور مجموعی طور پر ایک زیادہ زیادہ کردار کے اوپر زور دیا جائے تاکہ ایک ڈسپلن فوج جو ہے وہ ان تمام یہ چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کر سکے آہ لازٹ ٹائم ایک کتاب لکھی گئی اسید دورانی اور دلت نے مل کے لکھی صرف آہ اس میں دلت یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہماری بڑی ناکامی ہے کہ آج ہم آج تک کوئی ڈبل ایجنٹ نہیں بنا سکے آہ تو ایک آہ میں نے کچھ یہ بھی پڑا کہ جو جو ریزوان ہے آہ ان میں سے وہ شاید را کے آگے بھی ہک ہوئے کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس نے پھر جھوٹ لکھا لالت نے اپنی کتاب میں یا اس طرح کی کتاب میں سچ لکھا جاتا ہے یا صرف جھوٹ یہ دیکھیں کوئی سپیسپک کوئیسٹنز تو میں اس طریقہ زانسل نہیں کر سکتا اس لئے کہ مجھے نہیں علم ہے کہ اس کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے زمانے میں نہ ہو اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہو اور لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر اس نے لکھا ہے تو اگر کامیابی ہوتی تو وہ ضرور اپنی کامیابیوں کا ذکر کرتے بلکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایک طریقہ سے ناکامی کا ذکر کر رہے تھے تو نوملی لوگ تو کامیابی کا ذکر کرتے ہیں تو بہرحال اس کے اوپر میں کوئی کامیابی نہیں کر سکتا اس لئے کہ مجھے علم نہیں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں لیکن لگتا ہے تو یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ میرے زمانے میں یہ نہیں ہوئے صحیح سر وہ پڑھی آپ نے کتاب سپائی کرونکلز آپ سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں تھی میرے خیال میں جس پہ اسے دوران سب کو اتنی سزا دے دی گئی ان کا ملوی سیل پر ڈال دیا گیا یہ کانٹینٹ تو اس کا اتنا کوئی انٹرویرسل نہیں تھا اس پہ دو رائے ہیں ایک تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان میں کوئی خاص ایسی بات نہیں تھی اور اگر چونکہ ان کو ایسی سزا وغیرہ مل گئی اس وجہ سے ان کا اشتہار اینے زیادہ شہرت مل گئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اتنی ایڈیٹیل میں یہ کتاب تو نہیں پڑھئے لیکن لگتا یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی بلکہ اس کو اگنور کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ضرور ہے کہ آفسرز کا بڑا محتاط رہنے کی بھی ضرورت ہے کہ جب وہ اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد کتابیں لکھیں یا تفسرہ کریں تو ظاہر ہے وہ ایک لحاظ سے آزاد ہیں کہ کس طریقے سے وہ سونچتے ہیں ملک کے بارے میں جو اپنے ماضی کے واقعات تجرباتیں لوگوں کو دینا چاہتے ہیں تو وہ ہر کی ایک طریقے کی رائے نہیں ہو سکتی اور تو یہ ایک لحاظ سے بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں بھی اور امریکہ اور برطانیہ میں اور فرانس وغیرہ میں مسلسل فوجی افسر ریٹائرمنٹ کے بعد کتابیں لکھتے ہیں اور بڑی بڑی پروزیشنز کے اوپر بھی اپوائنٹ ہوتے ہیں تو یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں اب دیکھیں انسان چاہے وہ فوجی ہو یا سیویلین ہو تاجر ہو یا کسی پروفیشن سے اس کا تعلق ہو وہ تو اپنی انفرادی اس کا کیریکٹر ہوتا ہے اور وہ اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتا ہے تو ہر کے لیے تو کوئی ذمہ دار نہیں ہو سر آخری سوال یہ جو جنگے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں ایک ہی تو قید بہ مشکت ہے لیکن یہ جو دوسرے ہیں جنگے ڈیچ پینلیٹی ہے تو یہ کب تک ایگزیکیوشن ہو جائے گی ان کے پاس یہ آپشن اگر یہ ایکسسائز نہیں کرتے اس میں فوج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے سمٹائمز آپ نے دیکھا کہ برسوں سے لوگ ان کے اوپر سینٹنس ہوئے ہیں ایگزیکیوشن کا ان کا ایگزیکیوشن نہیں ہو تو یہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں یہ لوگ سزائیں آپ نے نہیں سپریم کورٹ میں تو میرے خواہل میں نہیں مہا چیلنج کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں صدر کے پاس سپریم کورٹ میں چلیں گے میرا جہاں تک خیال ہے کہ سپریم کورٹ کا دائرہ نہیں ہے لیکن اگر وہ ڈیلے کرنا چاہیں یا کچھ کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے پتہ نہیں لیکن جو میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو نیکسٹ اپیل ہے وہ پریزیڈنٹ کے ناظرین سر بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہ جو افوائیں اس وقت گردش کر رہی ہیں کہ وہ لوگ پاکستان کی فوج کی تیویل میں نہیں ہیں اداروں کے پاس نہیں ہیں لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے ایسا کیسے ممکن ہے کہ اگر کسی کا ٹرائل جو ہے وہ چل رہا ہو اور وہ اداروں کی تیویل میں نہ ہو یا وہ باہر بیٹھا ہو